اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں دوارہ کے خدمتی علیہ میں حضرت انگیام دینے کے بعد محبوب ایک پل بھی محبوب آپ کے بینہ نہیں رہ سکتا اس کے اندر اتنی بے قراری ہوگی کہ وہ آپ سے ملنے کے لئے تڑپے گا لیکن اس سے پہلے کے اس عمل کے بارے میں آپ کے خدمتی علیہ میں کچھ عرص کمزارش کرتا ہوں کہ محترم ناظرین یاد رکھیں ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لئے ہوتے ہیں ناجائز کاموں کے لئے غلط کاموں کے لئے حرام کاموں کے لئے ہماری طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں یادر کیمرہ سینٹر وانی سینٹر امٹو نا جادو سکلے بلکت میں شیطانی ودلی حرکتوں کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے مدرم ناظرین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جسے آپ بت ہے یا چائے وہ آپ کا شعور ہو یا بی بی ہو یا پھر آپ نے منگیتر ہو یا پھر کوئی آپ کیا فائملی بھی مبر وہ آپ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہے سکون نہ ہے اسے قرار نہ ہے تو اس کے لئے استعویز مبارکہ کا استعمال کرنا کیا سب سے پہلے پاک صاف ہو کر کہ پانچ عدد بیر کا پتہ لے لیں اب اس کے بعد سفید کاغذ پر استعویز کو لکھیں اور اس استعویز کو لکھنے کے بعد پانچ ٹکڑے کریں اور پھر اس کے بعد اس جو بیر کا پتہ ہے اس پہ جو ہے استعویز کے جو ٹکڑے ہیں پانچوں پہ چپکائیں یا اس پہ کسی طریقے سے لگا دیں پھر اس کے بعد کیا کریں اس کو جو ہے زمین میں دفن کر دیں لکھنے کاغذ کریں گے پہلے لکھنے کاغذ کریں گے ساتھ سو چیاسی پھر اس کے بعد لکھنے بی فید سواد اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جیسے مثال کے طور پر اس میں لکھا ہے درلی تو اس کی جگہ اپنا نام لکھیں گے ٹھیک ہے نا یعنی جس سے آپ کو محبت ہے جس کو بے قرار کرنا ہے اس کا نام لکھ کر کے جو طریقہ بتائے گے ساتھ پانچ عدد بہر کے پتے پہ کاغذ پہ کٹکڑا کر کے اس پہ چپکا کر کے اس کو زمین میں دفن کر دیں گے سب سے کپڑے میں رکھ کر کے پھر آپ دیکھئے گا کہ جس کے لئے بھی آپ نے یہ عمل انجام دیا وہ آپ کے عشق میں محبت میں اتنا بے قرار ہو جائے گا اتنا پریشان ہو جائے گا آپ کے لئے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن صرف اور صرف جائز مقصد کے لئے اس کا استعمال کریں اجازت کے لئے شرطی والکمنٹ میں جائیں یا اللہ یا محمد لگ دیں ہماری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گی پھر ملتے ہیں دوسرے نشست میں تب تک لئے خدا حافظ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم